بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈینٹ سین وافیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.3 کے کوئسن نمبر 4 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں کوئسن نمبر 1, 2, 3 کو پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں کوئسن نمبر 4 کے جانب چلتے ہیں ہمارا کوئسن نمبر 4 ہے پروف ڈائٹ تو آئیے ان کو سول کرتے ہیں اور پروف کرتے ہیں کہ کیسے ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول ہے تو یہ دیکھیں فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ ہے مائنس 1 آور 2 پلس 1 آور 3 is equal 1 آور 3 پلس into مائنس 1 آور 2 تو سب سے پہلے ہمیں اس بریکٹ کو ریموف کرنا ہے مائنس 1 آور 2 اور پلس 1 آور 3 اس کو ہم یوں لکھ لیں گے is equal to 1 آور 3 اور یہ دیکھیں گے پلس ملٹیپلائی کر رہا ہے اس مائنس کے ساتھ تو پلس کو مائنس سے ملٹیپلائی کرنے سے کیا آنسر آ جائے گا مائنس 1 آور 2 تو اب ہمیں ان دنومینیٹرز کا LCM لے لینا ہے 2,3 کا 2 and 3 کا LCM لیں گے تو دیکھیں 2 1 ٹائم 2 اور 3 کو ہم ایسے کیسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں 3 ریکوائیڈ ہے تو 3 1 ٹائم 3 تو یوں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 3 2 ٹائم 6 ٹھیک ہے تو ہمارا جو LCM وہ آ گیا ہے 6 اب LCM کو ہمیں اس 2 کے ساتھ کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنے سے جو آنسر آئے گا اس آنسر کو ہمیں اوپر والے نیومیریٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 6 ڈیوائیڈ بائی 2 2 3 ٹائم 6 ہے تو کیا آنسر آ گیا ہم ارپاس 3 ٹھیک ہے اس 3 کو اس نیومیریٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے نیومیریٹر ہے مائنس 1 تو 3 ملٹیپلائی مائنس 1 3 1 ٹائم 3 تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے مائنس 3 پلیس اسی طرح سے ہم اس 6 کو اس 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا اس کو ہم نیومیریٹر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 6 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 2 ٹائم 6 ہے کیا آنسر آ گیا ہے 2 اس 2 کو ہم 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 1 ٹائم 2 آ جائے گا اسی طرح سے ہم ادھر بھی LCM لیں گے 3 اور 2 کا اور وہ آ جائے گا 6 LCM کو اس 3 پہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے LCM کو 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آیا 2 اس 2 کو ہم نے اس سوپر والے نیومیریٹر سے ملٹیپلائی کیا تو 2 1 ٹائم 2 اسی طرح سے اس 6 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کیا آنسر آیا 3 3 اس 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 1 ٹائم کیا آ جائے گا 3 اب دیکھیں 1 sign minus کا ہے 1 plus کا ہے تو یوں جب ہمارے پاس اس طرح سے ہو 1 sign minus کا 1 plus کا تو ہم minus کرتے ہیں تو 3 سے 2 minus کریں گے تو 1 آ جائے گا لیکن sign greater value کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے greater 3 value اس کے ساتھ minus کا sign ہے تو وہ ہم use کر لیں گے اوپر آ جائے گا ہمارے پاس 6 اسی طرح سے یہاں پہ 2 minus 3 تو 1 sign plus کا ہے 1 minus کا ہے تو minus کریں گے 3 سے 2 مائنس کریں گے تو 1 آجائے گا اور greater value کا sign آجائے گا over ہمارے پاس 6 تو یوں دیکھیں ہماری left hand side right hand side کے equal آگئے تو hence proof ہو گیا کہ left hand side کا answer جو ہے وہی ہمارا right hand side کے equal ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 2 ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو value ہے 10 over 11 تو اس plus کو اس minus سے multiply کریں گے تو plus multiply minus یہ bracket means multiply plus multiply minus minus آجائے گا اور آجائے گا 5 over 44 is equal to یہ ہے ہمارے پاس minus 5 over 44 اور plus 10 over 11 تو یوں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ denominator میں 11 اور 44 ہے تو ہم 11 اور 44 کا LCM لے لیں گے ٹھیک ہے تو LCM لینے کے لئے ہم 44 اور 11 کا LCM لینے کے لئے 2 کا table کو اگر سب سے پہلے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 44 ہمیں required تو 2 کا table کو use کرتے ہیں 2 2 time 4 اور پھر اس کے بعد 2 2 time ہمارے پاس 4 آجائے گا اور 11 ویسے کا ویسے ہی آجائے گا اس کے بعد پھر ہمیں 22 required ہے تو 2 کا table کو use کریں گے 2 1 time 2 اور then دوبارہ سے 2 1 time 2 اب ہمیں 11 11 required ہے تو اس کے لئے ہم 11 کے table کو ہی use کریں گے تو 11 1 time ہمارے پاس کیا آجائے گا 11 ٹھیک ہے 11 1 time 11 اور دوبارہ سے 11 1 time 11 اب ان تمام نمبرز کو ہم multiply کر دیں گے 2 2 time 4 اور 4 multiply ہم 11 سے کر دیں گے تو 11 4 multiply 11 کیا آجائے گا 44 تو اس طرح سے ہمارے پاس LCM کیا آگیا 44 اس LCM کو ہم نے اپنے denominator سے اس value کے ساتھ divide کرنا ہوتا ہے اور denominator پر divide کرنے سے جو answer آتا ہے اس answer کو اوپر والے سے multiply کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 44 کو ہم نے 11 پر divide کرنا ہے 44 divided by 11 تو 11 کا table کو اگر ہم read کرتے ہیں کہ 44 آئے ٹھیک ہے تو 11 4 time کیا آجائے گا 44 تو یہ جو ہمارے پاس denominator پر اس کو LCM کو divide کرنے سے answer آتا ہے اس answer کو ہمیں numerator سے multiply کرنا ہوتا ہے تو 4 answer آئے ہے ہمارا 44 کو 11 پر divide کرنے سے اس 4 کو ہمیں numerator 10 سے multiply کرنا ہے تو 4 multiply 10 کریں گے ہم تو 4 10 time کیا آجائے گا 40 ٹھیک ہے اب یہ جو 40 آئے ہے اسے ہم نے یہاں پر لکھ لینا ہے اسی طرح سے جون سا process ہم نے ادھر کیا ہے وہی process ہمیں اگین یہاں پر repeat کرنا ہے تو 44 کو ہم 44 پر divide کریں گے تو answer آجائے گا 1 ٹھیک ہے 44 کو ہم نے 44 پر divide کیا 44 کا table read کیا کہ 44 آئے تو 44 one time 44 تو یوں ہمارے پاس آنسر آئے ہے 1 اس 1 کو ہم نے numerator سے multiply کرنا ہوتا ہے تو 1 multiply 5 کیا ہو جائے گا 1 5 time 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی 44 اور 11 ہے تو ان دونوں کا ہم نے LCM لیا تو وہ کیا آجائے گا 44 اور LCM کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس numerator denominator پر divide کرنا ہوتا ہے 44 کو 44 denominator پر divide کیا 1 آیا 1 کو ہم نے 5 سے multiply کیا تو 1 5 time کیا آجائے گا 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے plus ہے تو 44 کو ہم نے 11 پر divide کرنا ہے ٹھیک ہے 44 کو 11 پر divide کیا آنسر آئے 4 اس 4 کو ہمیں numerator سے multiply کرنا numerator 10 ہے تو 4 multiply 10 تو 4 10 time کیا آجائے گا 40 تو اس 40 کو ہم یہاں پر لکھتیں گے اب دیکھیں 40 سے minus کرنے ہم نے 5 تو 40 سے 5 minus کریں گے تو کیا آجائے گا 35 اور کیا آجائے گا 44 اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں ایک sign minus کیا ایک plus کیا ہے تو minus کریں گے 40 سے 5 minus کریں گے تو کیا آجائے گا 35 اور greater value کا sign لگا دیں گے greater value 40 کی ہے تو اس کے ساتھ sign plus کا ہے تو اس کے ساتھ plus کا sign use کر دیں گے اور کیا آجائے گا 44 تو اس طرح سے دیکھیں ہماری دونوں sides کیا آگئی ہیں ایکول آگئے ہیں تو hence proved ہو گیا کہ left hand side ہماری کس کے ایکول ہے right hand side کے left hand side is equal ہے right hand side کے بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 3 ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں ہمارے پاس value ہے 12 over minus 1 0 5 multiply minus 15 over 84 is equal to minus 15 over 84 اور multiply ہے ہمارے پاس minus 1 12 over minus 1 0 5 تو یہ دیکھیں اگر ہم 12 کے table کو 7 time read کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے cutting کے process کو use کرتا ہے کیونکہ ہمارے between میں values کے between میں multiplication کا sign ہے تو ہم cutting کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ cutting کرنے سے مربست کیا کیا numbers remaining رہ جاتے ہیں تو اگر ہم 12 کے table کو 7 time read کرتے ہیں تو 7 2 time 14 4 1 carry چلا جاتا ہے 7 1 time 7 اور 1 8 تو یہوں دیکھیں اگر ہم 12 کے table کو 7 time read کرتے ہیں تو آجاتے ہیں 84 تو اس طرح سے ہم 12 کو 12 1 time 12 and 12 7 time کیا آجے گا 84 ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم 15 کے table کو 7 time read کرتے ہیں تو 7 5 time 35 5 آگیا اور 3 ہمارے پاس carry چلا جاتا ہے اور 7 1 time 7 اور 3 کیا آجاے گا 10 تو یوں دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم 15 کے table کو 7 time read کرتے ہیں تو 15 1 time 15 and 15 7 time 105 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس remaining کیا رہ جاتا ہے 1 multiply minus 1 multiply minus 1 ٹھیک ہے minus 1 multiply minus 1 اور اور denominator میں ہمارے پاس کیا ریمینی گرہ جاتا ہے 7 multiply 7 7 multiply 7 اسی طرح سے اگر ہم اس side کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں 12 اور 7 core ریمینی گرنی آپ XL 49 اسی طرح سے دیکھیں دوسری ساید پہ بھی minus multiply minus plus اور one one time one اور seven seven time 49 تو یوں دیکھیں ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا انسر رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول آ گیا تو ہنس پرووڈ ہو گیا کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے وہ ایکول ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نمبر فور ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو بریکٹ ہے ہمیں اس بریکٹ کو سول کریں گے مائنس 2 آور 3 ملٹیپلائے بریکٹ میں ہمارے پاس 7 آور 8 ملٹیپلائے 9 آور 14 اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم سب سے پہلے بریکٹ کو ہی سول کریں گے بریکٹ میں ہے مائنس 2 آور 3 ملٹیپلائے 7 آور 8 اور اس کے بعد ہے ملٹیپلائے 9 آور 14 تو یہ دیکھیں بریکٹ میں ہمارے پاس کیا ویلیو ہے پہلے ہم اس سے سول کریں گے تو بریکٹ میں ہے ہمارے پاس 8 9 7 & 14 تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ویلیوز کینسل ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں 7 اور 14 یہ دونوں ویلیوز ہماری کینسل ہو سکتی ہیں تو 7 1 x 7 & 7 2 x 14 تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ریمیننگ آگیا ہے مائنس 2 آور 3 ملٹیپلائے 1 ملٹیپلائے 9 تو 1 9 x 9 آجائے گا اور 8 ملٹیپلائے 2 کیا آجائے گا 16 ٹھیک ہے is equal to یہ دیکھیں ہمارے پاس بریکٹ کے اندر 2 اور 8 یہ دونوں کینسل ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی بھی اس طرح سے ویلیوز ہماری اس طرح سے کینسل نہیں ہو رہی صرف یہ ایک ویلیو کینسل ہو رہی ہے تو 2 1 x 2 اور 2 4 x ہمارے پاس کیا آجائے گا 8 تو u ہم نے اس کو کینسل کر دیا تو اوپر ہے رومیننگ ہمارے پاس کیا رہا گیا مائنس 1 x 7 تو مائنس 1 x 7 آور 3 x 4 تو 3 4 x کیا آجائے گا 12 ملٹیپلائے کیا ہے ہمارے پاس 9 x 14 اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیوز ہماری کینسل ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں تو کس کے ساتھ کینسل ہوتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ویلیو بھی ہمارے اس کے ساتھ کینسل ہو رہی ہے اور یہ ویلیو ہمارے اس کے ساتھ کینسل ہو رہی ہے تو 2 1 x 2 and 2 8 x کیا آجائے گا 16 اور اسی طرح سے 3 1 x 3 اور 3 3 x ہمارے پاس کیا آجائے گا 9 تو اوپر ہمارے پاس کیا رہا گیا مائنس 1 x 3 مائنس 1 x 3 اسی طرح سے ریمیننگ ہمارے پاس کیا رہا گیا نیچے دینومینیٹر میں 1 x 8 تو اس کو بھی ہم لکھ دیں گے مائنس 1 1 x 8 ٹھیک ہے یہ جو مائنس کا سائن تھا اسے ہم نے اوپر والی ویلیو کے ساتھ لکھ لیا مائنس 1 x 3 اور نیچے دینومینیٹر میں 1 x 8 یہ ہمارے پاس ریمیننگ تھا اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں گے ویلیوز ہماری کس کے ساتھ کینسل ہوتی ہیں 7 x 1 x 7 and 7 x 2 x 14 اب 9 x 12 کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ویلیو ہماری 3 کے ٹیبل میں آ رہے ہیں 3 x 3 x 9 اور 3 x 4 x 12 تو اوپر کیا ہے ہمارے پاس ریمیننگ مائنس 1 x 3 اس کو ہم لکھ دیں گے مائنس 1 x 3 اور ریمیننگ کیا ہے ہمارے پاس دینومینیٹر میں 4 x 2 4 x 2 اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 3 x 1 x 3 اور 3 x 1 x 3 اور مائنس کا سائن ساتھ میں آ جائے گا تو مائنس 3 آ جائے گا ہمارے پاس 8 x 1 x 8 اور اسی طرح سے مائنس 1 x 3 مائنس 3 اور 4 x 2 x 8 تو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ بھی مائنس 3 x 8 اور ریٹ ہینڈ سائیڈ بھی مائنس 3 x 8 تو یوں ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے وہ ایکول آ گئی ہے ریٹ ہینڈ سائیڈ کے تو ہنس پروڈ ہو گیا کہ دونوں سائیڈز ایک دوسرے کے ایکول ہیں ہمارے رہی پارٹ نمبر فیفت ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں بریکٹ کے اندر ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے پلس 1 over 2 پلس 7 over 10 تو یہ جو ویلیو ہماری بریکٹ میں ہے اس کا ہم نے لے لینا ہے سب سے پہلے ہمیں اس بریکٹ کو سول کرنا ہے تو بریکٹ کے اندر ہمارے پاس ہے 2 and 10 تو 2 and 10 کا ہم نے LCM لے لینا ہے تو LCM لینے کے لیے ہم دیکھیں ہم 2 کے ٹیبل کو یوز کریں گے تو 2 one time 2 one time ہمارے پاس 2 آجائے گا اور 2 five time ہمارے پاس 10 آجائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں 5 required ہے تو 5 one time 5 آجائے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو 2 five time کیا آجائے گا 10 تو اس طرح سے ہمارا ان دونوں values کا 2 and 10 کیا آجائے گا 10 اس LCM کو again previous question کی طرح LCM کو ہم نے اس value پر divide کرنا ہے 10 کو 2 سے divide کریں گے تو 5 آجائے گا اور اس 5 کو ہم نے 1 سے multiply کرنا ہے تو 5 one time کیا آجائے گا 5 plus 10 کو 10 سے divide کرنا ہے تو divide کرنے سے مرپس answer آجائے گا 1 ٹھیک ہے اور 1 کو 7 سے multiply کریں گے تو 1 7 time 7 اسی طرح سے ہم نے 5 اور 2 کا LCM لے لینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں 5 one time 5 اور 2 required ہے تو 2 one time 2 تو ان دونوں کو multiply کیا تو 5 2 time ہمارے پاس کیا آگیا 10 تو ان دونوں کا LCM کیا آگیا 10 اب اس LCM کو اس 5 پہ ہم نے denominator پر divide کرنا ہے ٹھیک ہے تو 5 پر divide کریں گے تو 5 2 time 10 تو کیا answer آجائے گا ہمارے پاس 2 اس answer کو ہم نے numerator سے multiply کرنا numerator ہے 3 تو 2 multiply 3 ہمارے پاس کیا آجائے گا 2 3 time 6 اس 6 کو ہم نے یہاں پہ لکھنے ہے again اسی steps کو ہم follow کرتے ہوئے یہاں پہ بھی کریں گے 10 کو 2 پہ divide کریں گے اور answer ہے ہمارے کیا آجائے گا 10 کو 2 پہ divide کرنے سے 5 کو اس numerator سے multiply کریں گے 1 سے 5 1 time کیا جگہ 5 آگے plus ہے ہمارے پاس 7 over 10 اب دیکھیں ہمارے پاس یہ value ہے 3 over 5 7 میں 5 plus 12 over 10 is equal to 6 5 plus 11 over 10 10 اور plus 7 over 10 اب اگر ہم ان values کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ next values آجاتے ہیں 3 over 5 plus 12 over 10 تو اگر ہم ان دونوں values کا lcm لیتے ہیں 5 اور 10 کا lcm لینے سے چیک کرتے کیا answer آتا ہے 5 1 time 5 2 time 10 اس کے 10 ہی lcm آجائے گا ٹھیک ہے تو اس lcm کو ہم یہاں پہ put کر دیں گے اور اگر اس steps کو 10 کو اس lcm کو denominator پر divide کریں گے 10 کو 5 پر divide کرنے سے 2 آجائے گا اور اس 2 کو numerator سے multiply کریں گے تو 2 3 time 6 plus 10 کو 10 پہ divide کریں گے تو آجائے 1 اور 1 کو 12 سے multiply کریں گے تو کیا آجائے 12 12 اسی طرح سے 10 اور 10 کا lcm لیں گے تو 10 ہی آجائے گا اور 10 کو 10 سے divide کریں گے lcm کو denominator سے divide کرتے ہیں جو answer آتا ہے اس کو پر سے multiply کرتے 10 کو 10 سے divide کریں گے 1 آجے گا اور 1 11 time 11 plus 10 کو 10 سے divide کریں گے تو 1 آجے 7 time 7 اور 6 میں 12 پلس کریں گے تو 18 over 10 اور اسی طرح سے 11 میں 7 پلس کرنے سے آجے 18 تو آجے 10 تو یوں دیکھیں ہماری left hand side جو ہے وہ equal آگی ہے right hand side کے hence proved ہو گیا کہ دونوں sides ہماری equal ہیں